اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں آریکل ڈیٹا بیس شٹ ڈاؤن موڈ کے بارے میں جن میں بات کی جائے گی نارمل موڈ، ایمیڈیئٹ موڈ اور ایبٹ موڈ کے بارے میں ہم یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ڈیٹا بیس کو شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے کلوز کیا جاتا ہے تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس کو کلوز کرنے کے لیے جو کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے شٹ ڈاؤن کمانڈ یہ تو ہمیں پتہ ہے اس کے تین طرح کے موڈ ہوتے ہیں ایک ہے نارمل موڈ، ایک ایمیڈیئٹ موڈ اور ایک ایبٹ موڈ تو تو سٹاپ ایڈا بیس، اینٹر اسکیو ایل شٹ ڈاؤن موڈ موڈ کو کونسا ہوگا جو آپ نے اینٹر کرنا ہوگا نارمل ہوگا، ایمیڈیئٹ ہوگا اور ایبٹ ہوگا تو چلیے ون بائی ون نارمل موڈ کو ایمیڈیئٹ موڈ کو اور ایبٹ موڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں جب ہم ڈیٹا بیس کو کلوز کرتے ہیں تو یہ کیا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نارمل موڈ کی نارمل موڈ جو ہے یہ آریکل ڈیٹا بیس کا ڈیفالٹ موڈ ہوتا ہے جب بھی ہم ڈیٹا بیس کو نارمل موڈ میں شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو جتنے بھی کرانٹلی یوزر کنیکٹڈ ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے ساتھ وہ ان سب کو ڈس کنیکٹ کر دیتا ہے اور کوئی بھی نیو کنیکشن کریئیٹ ہونے سے منع کر دیتا ہے کہ کوئی کنیکشن میں نے اب نیو نہیں کرنا سارے کے سارے جو کنیکشن پہلے سے ہوئے تھے ان کو بھی ڈس کنیکٹ کر دیتا ہے جب ہم نارمل موڈ میں ڈیٹا بیس کو ڈس سوری شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو چلیے اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں انہاں نارمل شٹ ڈاؤن آریکل ڈیٹا بیس ویٹس فار آل کرانٹلی کنیکٹی یوزر تو ڈس کنیکٹ جب بھی ہم نارمل شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آریکل ڈیٹا بیس تھوڑی دیت ٹھہرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی یوزر کنیکٹڈ ہے ان کو ڈس کنیکٹ ہونے دیں and disallows اینی نیو کنیکشن بیفور شٹنگ ڈاؤن شٹ ڈاؤن ہونے سے پہلے نیو کنیکشن کو ہونے سے الوگ نہیں کرتا کہتا ہے نہیں اب نیو کنیکشن نہیں ہوگا کوئی بھی جتنے بھی کنیکٹڈ ہے ان کو ڈس کنیکٹ ہونے دیں جیسے ڈس کنیکٹ ہوتے ہیں تو ڈیٹا بیس کلوز کر دیا جائے گا یہ ڈیفالٹ موڈ ہے کسی طرح نیکسٹ موڈ کی طرف بڑھتے ہیں امیڈیئیٹ موڈ امیڈیئیٹ موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ٹرمنیٹ کر دیتا ہے رول بیک کر دیتا ہے جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں ان سب کو ٹرمنیٹ کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے جتنے بھی کلائنٹس اٹیچ ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے ساتھ وہ سارے کے سارے ڈس کنیکٹ کر دیا جاتے ہیں شٹ ڈاؤن ہونے سے پہلے جیسے ہی یہ سارے ڈسکونیکٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ترمینیٹس ہو جاتے ہیں وہ پھر امیڈیٹ موڈ میں آریکل ڈیٹا بیس شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں ان امیڈیٹ شٹ ڈاؤن آریکل ڈیٹا بیس ترمینیٹس اور رول بیک ایکٹیو ٹرانزیکشن جو ایکٹیو ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں ان ساری کی سارے ٹرانزیکشن کو ترمینیٹ کر دیا جاتا ہے ایکٹیو ٹرانزیکشن کیا ہے جو کارنٹلی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں جو کام ابھی ہو رہے ان سب کو ترمینیٹ کار دیا جاتا ہے ڈسکونیکٹس کلائنٹس اور شٹ ڈاؤن اور جتنے بھی کلائنٹس آٹیچ ہوتے ہیں ان سب کو ڈسکونیکٹ کر دیا جاتا ہے اور ہرایکل ڈائٹا بیس جو ہے شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے مطلب immediate mood میں جتنے بھی clients ہوں گے جتنے بھی transaction active ہوں گی ان سب کو close کر دیے جاتا ہے اور پھر database خود close ہو جاتا ہے اسی طرح آپ بات کر لیتے ہیں abort mood کی تو abort mood کو اس وقت ہم use کرتے ہیں shut down کرنے کے لئے database جب ہم کوئی emergency میں ہوتے ہیں Oracle database میں یہ ساری کی ساری transaction کو terminate کر دیتا ہے users کو disconnect کر دیتا ہے اور جتنے بھی transactions ہوتی ہیں ان کو roll back نہیں کرتا database جو ہے وہ perform کرتا ہے automatically ان کو recover کرنے کے لئے roll back کرنے کے لئے جب بھی اس کے دوبارہ database کو start کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ Oracle database میں جتنے بھی transaction ہیں users ہیں ان کو disconnect کر دیتا ہے shut down ہونے سے پہلے اس کو emergency کے طور پر ہم use کرتے ہیں جب ہم کہیں جلدی میں ہوں تو ہم اسے abode mode کو use کرتے ہیں تو in an abode shut down Oracle database terminate active transaction active transaction جو ہو رہی ہیں ان کو terminate کر دیتا ہے and disconnect users users کو disconnect کر دیتا ہے it does not roll back transaction یہ transaction کو roll back نہیں کرتا the database performs automatic recovery database خود ہی recovery کرتا ہے اس کی and roll back the next time it is started اور واپس roll back کرتا ہے جب دوبارہ ہم database کو on کرتے ہیں use this mood only in emergencies اس mood کو ہم emergency میں use کرتے ہیں تو اگر اس کی diagram کی اگر ہم کچھ بات کر لیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے shut down mood میں پہلے دیکھیں a لکھا ہوا ہے abode mode بعد میں لکھا ہوا ہے immediate mode i اس کے بعد transactional mood t اس کے بعد normal mood n اس میں میں نے transactional mood کے بارے میں نہیں بتایا آپ کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب abode mode میں ہوگا allows new connections no یہ نہیں کرے گا allow new connections wait until transaction end wait بھی نہیں کرے گا no wait until transaction end no کہتا ہے transaction جہاں پر ہے وہیں پہ روک دو کوئی انتظار نہیں کر سکتا ہوں میں کہ جب تک یہ end نہیں ہو جاتی تب جو ہے shut down کیا جائے گا نہیں wait نہیں کرے گا forces are checkpoint and closes files نہیں no کار دے گا یہ abode mode میں تو اسی طرح immediate mood کی line میں آ جائیں آپ جس میں جب immediate mood میں database کو off کیا جاتا ہے close کیا جاتا ہے shut down کیا جاتا ہے allows new connection نہیں وہ اجازت نہیں دیتا new connection کی wait until current session end نہیں wait کرتا وہ no ہے اس میں بھی وہ wait نہیں کرتا کہ جو session چال رہا ہے اس کو end ہونے دے پھر ہم close کریں گے database کو نہیں کرتا no wait until current transaction end current transaction جو چال رہی ہیں اس کے end ہونے کا بھی wait نہیں کرتا وہ force a checkpoint and closes files yes immediate mood force کرتا ہے checkpoints کو close کر دیتا ہے ساری کی ساری files کو اسی طرح transactional point میں دیکھیں آپ دو no ہے دو yes ہیں allows new connection new connection کو وہ alone نہیں کرتا wait until current session end کسی session کے end ہونے کا wait نہیں کرتا wait until current transaction end ہاں جو sorry current transaction چال رہی ہیں ان کے end ہونے کا wait کرتا ہے کہ جب تک یہ end نہیں ہو جاتے تب تک close نہیں کروں گا force a checkpoint and closes files یہ بھی ایسا ہے اسی طرح اگر ہم normal mood میں آئے تو ایک no ہے allows new connection new connection کو alone نہیں کرتا باقی سب کو یہ allow کرتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی database oracle database کے shut down process کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group allah hafiz